اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ لوگوں کے سامنے آنے کا گھر صرف اس مقصد سے ہے کہ کل سے ہماری ایک بہن جو کشمیری بہن ہے ان کا ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ہماری بہنوں کو جو ہے ایک میسیج دے رہی ہے ایک گلت میسیج دے رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہزمن کے ساتھ ایک بوائی فرنڈ بھی رکھ سکتی ہے جو کہ ایک برداشت نہ کرنے والی بات ہے میری اس بہن سے ایک ہی گزارش ہے کہ کم از کم اگر آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کم از کم اس الفاظوں کا استعمال نہ کیا کرے کیونکہ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے ہماری جو بہنیں ہیں ان تک ایک غلط میسیج آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک افسوسناک ہے جذبات ہے یہ ہے کہ جو برسو ایک واقع ہوا اس پہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے ٹھیک ہے جذبات کا اظہار آپ کر رہے تھے لیکن جو آپ نے میسیج کی ہے جو کل سے ایک سوشل میڈیا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا وہ میسیج کہاں جا رہی ہے وہ کہاں تک ہمیں ہماری بہنوں کو لے جائے گی وہ کس حد تک ہماری بہنوں کو لے جائے گی جو میں کسی بھی انڈین کونسٹوشن کے تحت ہمارا کوئی بھی ہمارا جو ملک کے آئین ہے اس کے تحت کسی بھی لڑکی کو جو ہے آزادی ہے لیکن اتنی بڑی آزادی نہیں دی گئی ہے کہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہزمن کے ساتھ بائی فرن بھی رکھ سکتے ہیں افسوس ہے آپ ہماری کشمیری بہن ہیں آپ میری بہن ہو لیکن کم از کم کم از کم اپنے الفاظوں کے ساتھ جو یہ ہے آپ نے نائنصافی کی ہے اس کشمیری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ برائے کرم مہربانی کر کے ایک جو آپ نے ناشائستہ میسیج ہماری بہنوں تک دی ہے کم از کم کم از کم اگر آپ میں ایک گہرت زندہ ہے کم از کم اپولوجائز کرے لوگوں کو مافی مانگے ان بہنوں کو مافی مانگے یہ سن کر شرمندہ ہو گئی ہے جو میسیج آپ نے دی ہے باقی ہمیں نہ تو میں ان کو پرسنلی ٹارگٹ کر رہا ہوں نہ میں کچھ لیکن جو جذبہ دکھانا ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے کل جذبہ دکھائے وہ ایک سرسر گلت تھا سرسر ایک گلت بات تھی ایک گلت میسیج آپ کی ذریعے لوگوں تک گئی ایک گلت میسیج ایک افسوسناک میسیج ایک میسیج جو ہے وہ ہماری بہنوں تک پہنچ گئی باقی آپ خود سمجھدار ہیں آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے وومنز ویل فیر پہ کام کر رہی ہوگی میں نہیں جانتا ہوں لیکن کم از کم کم از کم ایک افسوس ہے آپ مہربانی کر کے مہربانی کر کے جو میسیج آپ کے ذریعے گی ہے اب آپ ہی کا فرض بنتا ہے کہ ان بیٹوں تک ایک صحیح میسیج دیں تاکہ کوئی بھی کوئی بھی جو ہماری بہنیں وہ غلط راستے پہ نہ نکلے باقی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ